موسیقی موسیقی شیش محل دیکھنے کی علیہ آتی ہے ٹکٹ لگانے کا مقصد اہم عمارت میں لوگوں کا رشت کم کرنا ہے والچٹی انتظامیہ کا انوکھا موقف موسیقی نواز شریف کی درخواست زمانت پر سمات ہے ساوک وزیراعظم کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ آج رات ہم دعائیں کریں تمام کارکنوں اور نواز شریف سے محبت کرنے والوں سے خصوصی دعا کی اپیل ہے مریم نواز کا دور نواز شریف کی صحت تشبیشناک ہے حالات جیسے بھی ہوں زندگی میں حمد نہیں ہارنی چاہیے مشکلات کا عظم اور حمد کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف الحمرہ میں پہلے صدر شہباز شریف کچھ دیر بعد حمزہ شہباز نے او ایس ایس سکول کے خصوصی بچوں کی بنائی پینٹنگز کی نماج دیکھی حمزہ شہباز کہتے ہیں ہمارا دین بھی کہتا ہے نہیں بنانا چاہیے نواز شریف کی بیماری پر سیاست کرنے والے وزراء کو اللہ سے ڈرنا چاہیے نیازی صاحب سٹیج سے گرے نواز شریف اپنی موہم موت تل کر کے ہسپتال گئے دعا کریں یہ بچے اپنی ماں کے آنچل میں نہ چھپیں اپنے پیروں پر کھڑے ہوں پر زیرعالہ سردار عثمان بزدار کے شہر میں شٹل دورے پہلے منٹل ہسپتال اور چلڈن ہسپتال گئے پھر سیول سیکیٹیریٹ آمد منٹل ہسپتال میں علاج کا برائے منشیات کا افتتہ کلین این گرین مہم کے تحت بودا بھی لگایا چلڈن ہسپتال میں زیر علاج بچوں کو دی جانے والی طبی سہولتوں کا جائزہ لیا سیول سیکیٹیریٹ کے دورے میں مختلف دفاظر کا موئنہ کیا سائلین کے مسائل حل کر رہے ہیں وزیر وہی رہے گا جو کام کرے گا عثمان گزدار کی لاہون نیوز سے گفت دور وزیراعظم پائیدار ترقی کے اہداف پروگرام میں گڑھ بڑھ گوٹالا تین کروڑ سے زائد کے منصوبوں کی وزیراعظم سے منظوری ہی نہ لی گئی سین تیس ارب کے مقصود پروگرام میں بے زابکیاں اور سرٹیفیکیٹ چھپائے گئے آرڈرڈ ریپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا پیک میں پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں ہونے والی مبینہ کرپشن کا معاملہ من پسند افراد کی بھرتیاں اور پرائیوٹ کمپنیوں کو ٹھیکوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز مختلف زیلی پروگرام میں ملازمین کی بھرتی آئی وی کینوال کی خریداری پرائیوٹ سیکیٹری فرم کی خدمات گیس سیلنڈر کی خریداری کی تحقیقات شروع اب صرف اسی گھر کا نقشہ پاس ہوگا جو وارٹر ٹینک بنائے گا ایل ڈی اے نے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے نیا قانون متعارف کروا دیا نیا قانون ایل ڈی اے ریگولیشن میں شامل دس مر لاورس سے زائد رکبے کے گھروں میں زیر تعمیر زیر زمین وارٹر ٹینک بنانا لازمی اپنوں کو نوازنے کے لیے تحریک انصاف اور نو لیگ میں اتفاق نیب کی زیر حضاست عبدالعلیم خان اور سلمان رفیق کو ریلیف دینے کے لیے دونوں جماعتیں ایک پیج پر استحقاق کمیٹی کے بعد علیم خان اور سلمان رفیق کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کا بھی ممبر نامزد کر دیا گیا سانے سمجھوتا ایکسپیس کے مجرموں کو بری کیے جانے کا معاملہ بھارتی انتہا پسندوں کے رہائی پر بھارت کے خلاف احتجاج شہدہ کے لوہیکین کا پنجاب اسمبلی کے سامنے مزاہرہ حکومت پاکستان سے کیس عالمی عدالت میں لڑنے کا مطالبہ اسلام آباد میں قوم متحدہ کے دفتر کے واہر احتجاج کا اعلان لوہیکین کو ہر صورت انصاف دلا جائے گا متاثرین کمیٹی کے سربراہ رانہ محمد عظیم کی گفتگو موبائل ٹیکس کے خلاف تاجر سڑکوں پر موبائل ٹریڈرز کی دو گھنٹے بعد شیٹر ڈاؤن ہرٹال ختم حفیز سینٹر اور ملحقہ مارکیٹ کو مکمل بند رکھا گیا ہال روڈ مارکیٹ میں بھی جزوی ہرٹال رہی استعمال شدہ موبائل کی درامت پر آئے ٹیکسس کو کم کرنے کا مطالبہ بابر محمود گروپ کا ہرٹال سے لا تعلقی کا اعلان گھروں کی مسماری کے نوٹس بجا لائیں ریلوے کچھی آبادی کے مکین سراپا احتجاج ڈی ایس آفیس کے سامنے روڈ بلوک کر کے مظاہرہ کہتے ہیں ستر برسوں سے رہائش وزیر ہیں ڈیویجنل سپرینڈنڈڈڈ بورک شاپ بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں طریقہ انصاف کے راہے ہیں جمشید اقبال جیمہ کی مطالبات اور حکومتی سرانہ گرانٹ اور خصوصی فنڈز نہ ملنے کا معاملہ پاکستان کی ایشین جونئر کراٹے چیمپینشپ میں شرکت مشکو ایشین جونئر کیڈٹ اور انڈر ٹوانٹی ون چیمپینشپ پچس اپل سے ملائشہ میں شروع ہوگی صدر فیڈریشن محمد جاہگیر کہتے ہیں مالی وسائل کا سامنا ہے